بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو ایوریون آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں چیکن چیز پاپرز اور یہ بہت ہی مزیکی بہت ہی امیزنگ سی ایک ریسپی ہوتی ہے جو بچوں کو ہی نہیں بڑوں کو بھی بہت پسند آسکتی ہے آپ اسے اپنے گھر کے دعوتوں کے ایڈ آنز کر سکتے ہیں اور اس کو لنچ باکس کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیکی بہت ہی امیزنگ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور اس کو بنانا بہت مشکل نہیں ہوتا بلکہ آسانی سے بن جاتی ہے بہت اچھی لگتی ہے تو چلیں اسے بنانا سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈینس دکھا دیتی ہوں جو انگریڈینس ہمیں پہلے چاہیے وہ ہیں 400 گرامز آف چکن یہاں پر میں نے چکن کا کیما لیا ہے دو کپ میں نے لیا ہے شردڈ چیز ایک ہیلیپینو پیپرز لیا ہے آپ کے پاس یہ پیپر نہ ہو تو آپ ہری مرچے بھی لے سکتے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کون فرار کون سٹارج اور کچھ سپائسز جائیں گے ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے کالی مرچے اور ون ٹی سپون بھر کے کیجن سپائسز اگر کیجن سپائسز کی ریسپی آپ کو چاہیے تو میں نے ایک کیجن فش بنائی تھی اس میں بتایا تھا یہاں ہمیں سالٹ بلکل نہیں ڈالی کیونکہ سالٹ کیجن سپائسز میں آلیڈی ہے سب سے پہلے آپ ہیلے پینے پیپرز کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیں یا اگر آپ کے پاس ہری مرچے ہیں تو جتنی ڈالنی ہے اتنے پیسز میں کٹ کے ان کو چیز کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں اور اب جو یہ کیمہ ہے نا اس میں سارے سپائسز آپ ملا لیں کون سٹارج بھی ملا لیں اور اگر آپ کے کیجن سپائسز میں سالٹ نہیں ایڈیڈ ہے کیونکہ میں یہاں پر ایڈ کر کے ہی رکھتی ہوں تو آپ اس میں اس وقت سالٹ ملائیں ہارف ٹی سپون یا سالٹو ٹیسز ملا لیں یہ سب کچھ ڈالنے کے بعد اس کو کیمہ کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں اور میک شور کریں کہ کیمہ میں بالکل پانی نہ ہو ورنہ اس کو پاپرز بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ کیمہ میں نے ایک دفعہ اور تھوڑا سا پتلا کیا ہے مطلب یہ تھوڑا سا اور اس کو تھین آؤٹ کیا ہے اوپر سے آپ ون ٹی سپون اس میں ملائیں گے اور اس کو مکس کر لیں یہ دونے چیزیں ہماری ڈن ہو گئی اب جو چیز ہے نا اس کے چھوٹے چھوٹے سے آپ بال بنا لیں جو چیز اور پیپرز ہم نے رکھا تھا نا اس کے چھوٹے چھوٹے سے بال بنا لیں اس طرح نا آپ اس کے سارے بالز بنا لیں تو یہ بالز بن گئے اب ہم اپنا جو چکن کا ہے نا کام اس کا سٹارٹ کرتے ہیں آپ اس کے بھی تھوڑا سا لے لیں اور اس کو تھوڑا فلیٹن آپ کر لیں جیسے کھول دیں اس کو فلیٹن کر لیں اور اس کے بیچ میں ہم چیز رکھنے والے ہیں اس طرح اور چیز کو جو ہے نا چیز بال کو ہم چکن کے کیمے سے پورا کور کر دیں گے میک شور کریں کہ ساری طرف سے کور ہو جائے ورنہ اگر چیز فرائنگ کے درمیان میں باہر آ جائے نا تو وہ پھیل جاتا ہے نکل جاتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو میک شور کہ اس کو اچھی طرح کور کریں یہ چکن کے کیمے سے اسی طرح آپ سارے باز بنا لیں اور اگر آپ کو ضرورت ہو تو ہاتھ میں تھوڑا سا آئل لگا لیں تاکہ چپکین آپ کے ہاتھوں کے ساتھ یہ یہ دیکھیں ہمارے سارے آل ڈن ہو گئے پاپرز اب ہم اس کی فرائنگ کریں گے اس سے پہلے تھوڑا سا کوٹنگ کا کام کرتے ہیں یہاں کوٹنگ کے لئے میں نے لیا ہے ایک انڈا اور تھوڑے سے میں نے لیا ہے میدہ اور تھوڑے سے بریڈ کمز پہلے ہم ان تینوں چیزوں سے یہ جو ہم نے پاپرز بنائے ان کو کوٹ کریں گے کوٹنگ کے لئے نا آپ ون بائی ون ان کو اٹھائیں اور سب سے پہلے آپ اسے لگائیں میدے کے ساتھ اور لگانے کے بعد دہان دیں کہ ایکسس آف جو میدہ ہے نا وہ جھاڑ لیں آپ اس طرح اور پھر سے کوٹ کریں آپ انڈے کے ساتھ اور نیکس ٹیپ میں آپ کوٹ کریں گے اس کو بریڈ کرمز کے ساتھ میک شور کہ آپ اس کو کوٹنگ کا بہت دہان دیں اچھی طرح کریں اگر یہ فرائنگ کرتے وقت کھل جائے نا اور چیز نکل آئے تو پورا یہ خراب ہو جاتے تو اسی طرح آپ سارے جو ہم نے یہاں پاپرز بنا کر رکھیں نا سب کو اسی طرح ون بائی ون اسی سٹیپ میں پہلے میدے کے ساتھ پھر انڈے کے ساتھ اور پھر بریڈ کرمز کے ساتھ کوٹ کر لیں تو یہاں پر میں نے سارا کوٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک فرائنگ پین میں بہت سارا آئل لے لیا اور اچھی طرح گرم کر لیا ہے پہلے اس کو آپ تیز آنچ پر اچھی طرح گرم کر لیں اور پھر ڈالنے سے پہلے نا میڈیم کر لیں تاکہ یہ اندر تک پک جائیں اور جلیں نا اپر سے نا تو اس طرح ون بائی ون سارے ڈالتے جائیں اور اس کو اچھی طرح ہمیں پکانا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ کیما جو ہم نے چکن کا لیا ہے اس کو ہم نے پہلے کوک نہیں کیا ہوا اور جب اس قسم کی کلر میں آ جائے نا تھوڑا سا ریڈش سا براؤنش سا تو آپ اسے پلٹ لیں آپ اسے دیمی آج پر پکا رہیں آل موست 10 to 15 منٹس ٹھیک ہے اگر آپ نے اسے کم پکایا نا تو یہ کیما جو ہے نا وہ انککک رہ جائے گا اندر سے ویسے تھن سا لیئر اوپر سٹیل آپ اس کو تھوڑا اچھی طرح پکا لیں اور جب اس طرح سا ریڈش سا ہو جائے نا تو پیپر ٹاول میں یا کسی بھی ایسے پیپر پر نکال لیں جو کہ جو ایکسس آف آئل ہے نا ابزورب کر لیں اسی طرح جتنے سارے آپ نے بنائے تھے نا پاپرز وہ سارے آپ فرائی کر لیں یوزیلی میں اسے بنا کر فریج میں نہیں رکھتی ہوں جتنے بنانے ہوں اسی وقت بناتی ہوں اسی وقت فرائی کر لیتی ہوں کیونکہ ام ناٹ شور کہ اگر اس کا چیز جو ہے وہ اندر سے خراب نہ ہو جائے پھیل نہ جائے نا نکل نہ جائے یا دب نہ جائے تو یا تو آپ اس کو فریز کر دیں فریج میں نہ رکھیں یا تو ایک ہی وقت میں اتنے ہی بنایا جتنا آپ کو چاہیے بہت ایزی ہوتا ہے سانی سے بن جاتا ہے اور جس فرائی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاپرز آل فریڈ ہو گئے اور یہ بہت ہی مزیکی اور بہت ہی اچھی ایک ریسپی ہے آپ اسے ضرور شرائے کریں ہم ہنڈر پرسن شور کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والا ہے اور ضرور بنائیں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اپنے فراملی میں جو دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بھی انٹروڈیوز کریں یہ دیکھیں اس کے اندر سے چیز جب میلٹ ہو کر نکلتا ہے تو بہت ہی مزیکہ لگتا ہے اندر سے چیز بھی ہوتا ہے اگر آپ کو زیادہ مرچے نہیں رالنی تو آپ یہ پیپر سکپ کر دیں مگر باقی سائی چیزیں اسی طرح بنائیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تینک یو مگر باقی سائی چیزیں